بحلول کا نام تو آپ نے سنا ہوگا انہیں بحلول دانا بھی کہا جاتا ہے آپ پانچ میں عباسی خلیفہ کے دور میں ولی کامل تاریخ دنیا و درویش اور ایک فلوسفر کے طور پر پہچانے جاتے تھے ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے تو وہیں ڈیرہ ڈال لیتے بعض لوگوں نے انہیں مندزوب بھی لکھا ہے کیونکہ وہ عشقِ الٰہی میں گم اور عد گد کے محول سے بے خبر ہوتے تھے بہت کم لوگوں کی طرف توجہ کرتے مگر جب کبھی عوام الناس کی طرف مو کرتے تو حکمت اور دانائی کی باتیں کرتے ناظرین کوفہ میں پیدا ہونے والے بحلول کا اصل نام وہاب بن عمر اور تعلق عرب قبیل بنو آمان سے تھا خلیفہ حارون رشید سے ان کی ملاقات ایک سو اٹھاسی ہجری خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی جس کا ذکر عمام بن کسیر نے بھی لکھا ہے بحلول نے حارون کو جو نصیتیں کی ان سے متاسع ہو کر حارون انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آیا اور پھر بحلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہی بحلول کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے جس کے گوشے کے بارے میں مشہور ہے وہاں سے ایک مذہب کے بانی گرو نانک نے چلا کاٹا تھا کہتے ہیں کہ ایک دن بحلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈھیریاں بنا رہے تھے اور حارون رشید کی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماگ کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی وہ مٹی کی ڈھیریاں بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمار کر دیتے ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمرا دریاء کے کنارے آ گئی اور پوچھا کیا کر رہے ہو بحلول بحلول نے ادائے بے نیازی سے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں ملکہ نے سوال کیا کہ اگر تم سے یہ محل کوئی خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے بحلول نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں ملکہ نے پوچھا بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے بحلول نے بے ساختہ کہا تین درہم بعض لوگوں نے ایک درہم بھی لکھا ہے ملکہ کے حکم پر تین درہم اسی وقت عطا کر دیے گئے واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ حارون رشید کو بتایا اسے خلیفہ نے مزاک میں ٹال دیا لیکن رات کو حارون نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے جن میں آپ شاروں کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور حسین و جمیل محلات بھی شامل تھے سرخ یاکوت کے ایک محل پر زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا سوچا دیکھوں تو سہی یہ میری بیوی کا گھر ہے وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا دربان نے اسے روک لیا حارون رشید کہنے لگا اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے اس لیے مجھے اندر جانا ہے دربان نے کہا یہاں کا دستور الگ ہے جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جب دربان نے حارون کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی لیکن بیداری پر خیال آیا کہ اللہ پاک نے زبیدہ کے حق میں بحلول کی دعا قبول کر لی ہے چنانچہ وہ ساری رات اس افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا اگلی شام وہ بحلول کو تلاش کرنے دریا کے کنارے پہنچ گیا بحلول اسی جگہ بیٹھے مکان بنا رہے تھے حارون نے پوچھا کیا کر رہے ہو بحلول نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں حارون نے پوچھا فروخت کرو گے تو بحلول نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں حارون نے سوال کیا تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے بحلول نے جواب دیا تیری پوری سلطنت حارون نے جواب دیا اتنی قیمت میں نہیں دے سکتا کل تو آپ نے تین درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں بحلول دانا نے کہا خلیفہ کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو خلیفہ یہ سن کر مایوسی سے گٹنوں کے بل بحلول دانا کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضرت آمت سے میری ساری سلطنت لے لیں لیکن مجھے ایک محل دے دیں بحلول دانا نے خلیفہ کی آجزی دیکھی تو کہا میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑھ ہے جاؤ اپنی سلطنت کو اپنے پاس رکھو میں اس محل کو بھی تمہارے لیے تین درہم میں فروخت کرتا ہوں معروف بزرگ سیری سکتی فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا وہاں میں نے بحلول دانا کو دیکھا کہ ایک قبر پر بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں جواب ملا میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے عذیت نہیں دیتی اگر میں غائب بھی ہو جاؤں تو میری غیبت نہیں کرتی ایک دن بحلول بزار میں بیٹھے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا بحلول کیا کر رہے ہو تو بحلول نے کہا بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں اس شخص نے کہا پھر کیا بنا بحلول نے کہا اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے کچھ عرصے بعد اسی شخص کا قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا بحلول قبرستان کے پاس بیٹھے ہیں قریب جا کر پوچھا بحلول کیا کر رہے ہو بحلول نے کہا بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں اس شخص نے کہا پھر کیا بنا بحلول نے کہا بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مان رہا مان رہا بہلول سے ایسے درجن و واقعات اور دانائی کی باتیں منصوب ہیں یہ باتیں اپنے اندر روحانیت کی میراج ہیں لیکن ان میں سیکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ